اسلام علیکم سامین بارد اے قائدہ اور اکیس مئی ہیں خبر کا عنوان ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا عنوان ہے غزہ میں کوئی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے عنوان پھر سنیے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا عنوان ہے غزہ میں کوئی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے یہ بیان امریکی صدر جو بیڈن کا آج ہی آیا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر کی سوچ اسرائیل فلسطین اور حماس کے بارے میں کیا ہے یعنی قریبا 35000 لوگ شہید ہو چکے ہیں خاتین مر چکے ہیں بچے بڑے مرید ہسپتال منظم کر دیے گئے ہیں اور لاکھوں مکالات گرا دے گئے ہیں لوگ جھوپڑیوں میں کیمپوں میں رہنے مجبور ہیں اور کھانے پینے کا سمان نہیں پہنچ رہا ہے رفا کراسنگ پر سینگڑ و ٹرک رکے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے اس سب کے باوجود امریکی صدر کا بیان یہ آیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرا بیان یہ ہے کہ غزہ میں کوئی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا دو دن پہلے کہ امریکہ کا کوئی بڑا افسر سعودی عرب پہنچا ہے اور اس نے یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عرب سے ہم ایک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں پھر یہ بتا کہ معاہدہ کیا ہے دو طرف اتعلقات ہیں آپ سے سیکورٹی ہے اور سیویل حفاظت ہے سیکورٹی ہے شہروں کی حفاظت ہے اور فلسطین کا دو ریاستی حل ہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکی افسر نے سعودی عرب کے بادشاہ ولی اہد کے سامنے کیا موقف رکھا ہوگا وہ کیسا دو ریاستی حل ہوگا ظاہر سے بات وہی ہوگا جو اسرائیل چاہتا ہوگا اسرائیل کیا چاہتا ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ حماس جڑ سے مکمل ختم ہو جائے اور فلسطین میں محمود عباس جیسی ہے محمود عباس کی حکومت کو توسید دے دی جائے اور غزہ پر اور پورے علاقے پر وہاں کا مکمل کانٹرول ہو جائے محمود عباس یا اس جیسے کوئی آدمی وہاں حکمرہ بن جائے آپ کو پتا ہے کہ محمود عباس وہی کرتا ہے جو امریکہ یا اسرائیل کہتے ہیں وہ ایسے ہی آدمی چاہتے ہیں ایسے ہی سرکار چاہتے ہیں یہی حل سعودی ولی حضی کے سامنے رکھا ہوگا کہیں گے ارساپ انداز رکھا سکتے ہیں کہ فلسطین کی بربادی میں سعود عرب کا کتنا ہاتھ ہے دوسرے بتانا چاہیں گے کہ وہاں حملے برابر جاری ہیں اور آج بھی کئی افراد شہد ہوئے ہیں شہدہ کی صحیح تعداد ابھی تک سامنے نہیں آ پائی ہے دوسرے کے جو امدادی سامان ہیں امریکہ کے قبیر یہ بھی ہے کہ ہم نے کئی سو ٹرک پہنچا دیئے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رفا جو کراسی ہیں جو رفا جو بورڈر ہے وہاں کئی سو ٹرک سامان رکھا ہوا ہے دوسرے علاقہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے جہاں پہنچنا چاہیے ان کو کھانے پینے کی اور حتی پینے کے ساف پانی کی رات کو ٹھیننے کی اور ان تمام چیزے دوائیوں کی جو کھمی ہو رہے ہوگی وہ محتاج بین نہیں ہیں ادھرے کل یہ خبر آئی تھی کہ ایک ہسپتال ہے جہاں کل پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں مریضوں کے لئے جب انہیں ترپ لگتوی پی آرش کی تو پانی بھی دستیاب نہیں تھا اسرائی کے حالات وہاں ہیں اور امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ غزامہ کوئی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں